اسلام علیکم جی سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ اگر میں وائس کلیر آ رہی ہے تمام سٹورنٹس کو جب آپ لوگ سٹریم ٹرین کریں تو کمیٹ سیکشن مجھے لازم بھی بتائیں کہ میں وائس کلیر آ رہی ہے اگر اس میں کسی بھی طرح کی ڈیسٹورشن ہے یا پھر نوائز ہے پھر بھی مجھے بتائیں تاکہ میں اس سے سیٹ کر سکو پلاس کی سٹیج سنور کا سیشو آ رہا ہے سٹریم یارڈ میں تو ہم نے اپنے الیکٹر سٹریم یارڈ کے تھوڈ کنٹینئو کرنا ہے یا پھر پیس بک کے تھوڈ تو ہم چیز ہم لوگ اس چیز کو بھی دیکھیں گے اور جی انیز افتخار والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ لوگ جی تو آپ میں سے کسی بھی سٹورنٹ کے بھی کسٹن ہو ہمارے پریویس لیکچرز کے لیٹرک تو آپ کو اپنے کسٹن پوچھ سکتے ہیں میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اپنے کیم کو سٹاپ کرتا ہوں تاکہ ہماری وائس میں کسی بھی تنگیٹی سوشہ یا آپ کے نوائیس نہ ہو جی تو میرے سکرین آپ کے ساتھ شیئر ہے آپ تمام سٹورنٹس پر جو بھی کسٹن پوچھ سکتے ہیں اپنے سٹورنٹس مارک کریں تمام سٹورنٹس آپ تمام سٹورنٹس کی امپورٹنٹ ہے آپ تمام سٹورنٹس کے ارئے اٹینڈنٹس امپورٹنٹ ہے آپ لوگ کی گریٹویشن کے ارئے تاکہ آپ لوگ جو سیٹیفکیٹس ملنے ہیں وہ آپ کو اسی بحاف پر ملنے ہیں کہ آپ کی اٹینڈنٹس اتنی تھی اور آپ لوگ کی کلاس میں اکٹیوٹیز لائک پروفائلنگس آپ لوگوں نے سبپیٹ کروائے کے نہیں کروائے اور اسی بھی آپ کے آپ لوگوں نے ریچویٹ ہونے تو نیکس آپ لوگوں میں سے کسی بھی سٹورنٹس کی قوشن ہے تو آپ لوگ قوشن کریں اپنے سٹورنٹس مارک کریں اور ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کلاس لوز کا وہ ہمیں سٹریم میں چوائن کریں اور ہم لوگ اپنے آج کے لیکچر کو کنٹینو کر سکیں جو کہ آج کا ہمارے لیکچر کافی امپورٹنٹ ہے جس میں ہم لوگوں نے پلگ ان سٹنگ کرنی ہے پلاس ہم لوگوں نے خاص گوگل ویب ماسٹر میں اپنے بلگ کو انڈیکس کروائے تو آج کا لیکچر کافی امپورٹنٹ ہے اور گوگل ویب ماسٹر اور یورس پلگ ان سٹنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کسی بھی اور پلگ ان سٹنگ کی طرف جائیں تو اس میں ہم لوگ فائیور میں بھی اپنی سروسیز دے سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنے بلوگ کو رن کرنا ہے تو ہم لوگ اپنے بلوگ کے تھوڑ بھی کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے بلوگ کو آپٹیمائز کرنا ہے سرچ انجن میں رینک کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ لیکن سٹنگ اور گوگل ویب ماسٹر کے تھوڑ ہی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو تمام سٹوڈنٹس اپنے اپنے کومنٹس ایک کومنٹ لازمی کریں فاق چیتالہ ٹھینڈر سنگوڈ اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کے لیے اے اے چرف فاق چیتالہ ٹیلی آپ کا پیسٹن تھا کے ساتھ اے اے چرف تو آپ لوگ کو آج اے اے چرف بھی میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا پروپر جیوریل جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے لوگنز شیئر کر رہا ہوں اور اس میں ڈیفرنٹ ٹولز ہیں وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب تک ہم لوگ ٹولز کو ڈسکس کرتے ہیں ٹولز بیسیگلی کیا ہیں ہمارے پاس ہم لوگ ان میں سے کون کون سے ٹولز آپ لوگ کے لیے اویلبل ہیں جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم لوگ ٹسکس کرتے ہیں اور تب تکront کی کلاس ہمیں چائن کرے گیا اور ہم لوگ اپنے لیکچر کو کرٹی ihnen کریں گے تو فرسٹ و فال آپ لوگ کے پاس جو ٹولز اویلبل ہیں اس وقت جو آپ لوگ فری میں یوز کر سکتے ہو یہ پہل ٹولز ہیں اس میں نور پر س تک آپ لوگ کے پاس اے ایچ آرائف پاتا ہے اے ایچ آرائف سے آپ لوگ ریپورٹس جنریٹ کر کے دے سکتے ہو اپنے کلائنٹ کو آپ لوگ اے ایچ آرائیف سے بیکٹلنکس فائن کرر کے دے سکتے ہو آپ لوگ اے ایچ ایف سے بیکلنس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کمپیٹر انالسیز کر سکتے ہو آپ لوگ ٹاپ پیجز دے سکتے ہو کون سا پیج یہاں پر آپ لوگ وہ ٹرافک دے رہے ہیں اور اس کی کبھی سرچیز ہیں اور کون سے کیورٹ کی کیا پوزیشن ہے اے ایچ ایف سے آپ لوگ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں سیم لگ یہاں پر میں آپ کا ہوں اور میں آکھے کوئی بھی ایک کیورٹ سرچ کرتا ہوں اب ہم لوگ نے ایک بلاغ اپن کی ہے جس میں ایک بلاغ کی بریڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے ببلی پیٹ اسے ہم لوگ اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اے چرف تو ہم لوگ نے کیسے جوز کرنا ہے سٹارٹ میں یہاں سے لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ کے پاس تمام چیز ہیں جس میں آپ لوگ کے پاس موز آ جاتا ہے موز کا تھوڑ آپ لوگ نے سپیمز کو چیک کرنا ہو آپ لوگ نے ڈیک لکس دیکھنے ہو آپ لوگ نے ایک سپائر ڈومین پر انٹرنی ہو یہ بھی آپ کا سکیلہ بھی پینڈنگ ہے یہ بھی موز کا تھوڑ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انوارٹو ایلیمنٹ ہے اس میں کوکیز کی بھی آپ کے اوپر آپ لوگ نے لاک ان ہونا ہے اور اس میں تھیمز اور پلگنز آپ لوگ کو فری میں ملیں گے بہت سے پلگنز اور تھیمز ہیں جو کہ آپ لوگ ورڈپریس کے لئے فری میں جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد گرامرلی گرامر چیک کرنے کے لئے آپ لوگ پاس گرامرلی ہے پھر لونگ ٹیل پرو لونگ ٹیل پرو جو ہے آپ لوگ کے پاس کی ورڈز کے لئے آتا ہے لونگ ٹیل کی ورڈز آپ لوگ جب پائنٹرنے ہو آپ لوگ انہیں تو آپ لوگ لونگ ٹیل پرو کی ضرورت ہوتی ہے پھر الیکسا ایچنسی الیکسا بھی ایسیو کے لئے آپ لوگ ٹیلز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسیو پرو فائلر ہے پھر بھو رینک ہے سکل شیئر سکل شیئر ایک آپ تمام لوگ کے لئے اقیقت ہو سکتے ہیں جی والیکم اسلام پلگنز کون کون سے اسوائل کرنے یہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں لیکن فیل وقت ہم لوگ ایک ٹیلز کو فائیب تو سیون منٹس میں ٹیسکس کر جائے کہ کون سا ٹول کس چیز کے لئے اور آپ لوگ کی کہاں پر ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سکل شیئر ہے اگر میں سکل شیئر کو اوپن کر رہوں تو ہمارے پاس سکل شیئر بیسیکلی ایک سائٹ ہے جہاں پر ڈیفرنٹ کورسیز ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ فری میں یہ تمام کورسیز کر سکتے ہیں یہاں سے اگر میں لاک ان ہو جاؤں تو یہاں پر آپ لوگ کو کوئی بھی کورس چاہیے ہو جو کے پیٹ کورس ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں سے آکے اس کورس کو اس کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو چیزوں کو سمجھ سکتے ہو یہاں پر سکل شیئر ایک آپ تمام لوگ کے لئے ایز اگر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی چیزیں سیکھنی ہو کسی میں بھی آپ کے question ہو یہاں پر different classes جس طرح ہماری یہ class ہو رہی ہے وہ اسی طرح مرپس different classes ہوتی ہیں جہاں سے ہم لوگ چیزوں کو سیکھتے ہیں ٹھیک ہے same like اگر میں یہاں پر کھاؤ چی تو یہاں سے آتے ہیں ہم لوگ اور آپ کے questions کو میں لیتا ہوں اس سے پہلے کچھ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی ہے وہ میں شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ آ کے کوئی بھی کورس جوائن دار سکتے ہیں facebook ads اپنا کورس یہاں پر شیئر کیا ہوئے 2 آر 28 منٹس کا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ پاس different animation ہیں آپ لوگ SEO کے آپ لوگ کے کورس ہیں آپ لوگ کوئی کورس یہاں پر کرنا چاہیں تو آپ لوگ یہاں پر آ کے لکھیں اس کی سجھ directory میں skill share میں تو آپ لوگ کورسی جو ہیں وہ مل جائیں انٹرودکشن تو SEO SEO Today اور Advanced SEO Strategies اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوں تو YouTube success جو چیزیں آپ کو کلاس پر پڑھائی گئیں YouTube بھی ہے آپ لوگ کے پاس اور آپ کو کلاس میں میں بھی گائیڈ کر رہا ہوں YouTube بھی آپ لوگ کے پاس ہے میں بھی آپ کو یہاں پر گائیڈ کر رہا ہوں چیزوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اٹر کورسیز یہاں سے ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے ایڈوزگار کورس کے بعد یا پھر آپ لوگ کچھ انفرمیشن جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں اور لیکچرز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ایکسپرٹس جو ہیں ان کے کورسیز جو ہیں آپ لوگ یہ لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لوگ نیکس آجائیں تو ہرپس چیک ڈنک ہے چیک ڈک ایکسپاری دومین فائنڈر یہ آپ لوگ بتانا ہے کہ ایکسپاری دومین کس طرح سے آپ لوگ فائنڈ کٹھتے ہیں پھر کینوا آپ لوگ کے پاس ہے کینوا آپ لوگ کو فری مل رہے ہیں پی ٹول آپ لوگ کو فری مل رہے ہیں پھر آپ لوگ پاس کریلو آجاتا کریلو بھی گرافک ڈیزائن کے لیے یوز ہوتا ہے پھر فوٹو جائٹ ہے اور ورڈ آئی کونٹینٹ چنریٹر کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کو آپ لوگ نے یوز نہیں کرنا ورڈ آئی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ پاس ڈیفرنٹ ٹولز جو آپ لوگ ون اور اس کا پاس ورڈ ہے پاکسان ایڈ کنفرم کرنے پہ اس کا پاس ورڈ جو ہے وان تو تھری ہے یا پھر تھری ٹھیک ہے پاکسان ایڈ ایڈ وان تو تھری اس کا پاس ورڈ ہے آپ لوگ یوزر نیم اور پاس ورڈ اور آپ لوگ پاس پیج ہے وہ میں شیئر کر ہوں آپ لوگ ساتھ اس کا نیم ہے جو وہ ہے اس پیج کے تو آپ لوگ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ کا یوزر نیم اور پاس میں چینوں نے بھی پریکٹس کرنی ہے تو کوشش کریں کہ اسے لیمٹیڈ جوز کریں باقی سائٹس کو جتنا بھی آپ لوگ چاہیں یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے اور نیکس آپ لوگ کے قویسٹلز لیتے ہیں اور قویسٹلز کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کے طرف جو ہے مارے پاس یوز سیٹنگ پلس گوگل ویب ماسٹر ٹھیک ہے صرف بلوگ کے لیے کلاسک ایڈیٹر اور یوز ایسٹرال کر لیے ہیں اور کون سے کرنے یا گو بتاؤنے پلگینز تو ہم لوگوں نے وہ یوز کرنے ہے جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں یا پھر جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے بلوگ کو سیٹ کرنا ہے یا پھر ارینج کرنا ہے ٹھیک ہے اب سیم لائک مجھے ٹیبل کریٹ کرنا ہے تو مجھے ٹیبل پریس کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اگر مجھے ضرورت ہے کہ میں نے یہاں پر اپنے بلوگ میں بٹس کرنے ہیں اس میں ڈیفرنٹ سٹائلز کرنے ہیں تو مجھے ضرورت ہوگی ultimate shortcut کی ٹھیک ہے تو پلگینز تو آپ لوگ دیکھتے جائیں گے یوٹیوب سے آپ لوگ ایک ویڈیو دیکھیں کہ آپ لوگ نے کس طرح سے آپ لوگ نے ٹیبل اپنا create کرنا ہے کس طرح سے آپ نے کیا کام کرنا ہے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھیں وہ ہی پلگین اپنے بلوگ کی سیٹنگ کریں کیونکہ یہاں پر کلاس میں میں آپ لوگ کو فائیب تو سیون پلگینز کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور ڈیفرنٹ فنکشنلٹیز ہیں ڈیفرنٹ پلگینز ہیں تو وہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی چیزیں خود بھی سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس limited selection ہے end میں اور ان لیکچرز میں ہمارے پاس ابھی یوٹیوب مسنگ ہے یوٹیوب کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ابھی فیس بک ایرز مس ہے اور فیس بک ایرز کے ساتھ ساتھ کچھ skills ہیں same like ہم لوگ ہمارے پاس skill ہے کہ ہم لوگوں نے expired domain کیسے پائنٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے most day increase کیسے کرنا ہے تو ان skills کو بھی ہم لوگوں نے سیکھنا ہے تو ایک skill کے لیے ہمیں وائن ڈیٹ ہوئے اور required ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جوید اقبال جی والیکم اسلام سائمن حیر والیکم اسلام اینڈ آمیر ازاق اسلام علیکم سر کل کنٹرول پینل میں جا کے پتہ پر پرسس کرتے ہیں وہاں پر ورڈپس اسٹالیشن پر نائنٹی فائی پرسنٹ پر سٹک ہو جاتے ہیں تو آپ مجھ ایک سکرین شارٹ شیئر کر دیں آمیر ازاق کے کہاں پر رہے ہیں اور ایک ساتھ کلاس میں ایک ریکویٹس کی کہ آپ لوگ ویسے تو میں میں نے افاق جتالا اور ریفرنس سکھا تھا کہ اگر آپ لوگ کو کوئی بھی ایشو آرم کوئی بھی آپ لوگ کو پرابلم ہو تو آپ لوگ any desk through live آتے ہوئے میں آپ کے بلوک کو سیکھ کر دوں کا اس میں جو بھی errors ہیں وہ میں آپ لوگ کے sold کر دوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ any desk through آ سکتے ہیں اب بیسے نہیں ہے کہ 95% جو پر سٹک ہو گئے تو ہم لوگ again اس کو deactivate کر کے ایکٹیویٹ کریں گے پھر ہمارے پاس ہو گا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو مائن میں رکھنا ہے آپ نے کسی کو کوئی بھی error blocker related آپ لوگ مجھے message کریں اور ہم لوگ میں آپ کے any desk through آ کے آپ کے بلوک کو set کر دوں ٹھیک ہے تو next یہاں تک clear ہیں تمام چیزیں اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے بلوک کی طرف ٹھیک ہے جو کہ ہمارا بلوک ہے بلوک ہے ہمارا jobs in pakistan.decider.com کے ہے ہمارا بلوک جو کہ ہم لوگ نے کل ایک post کی تھی اور post کو ہم لوگوں نے optimize بھی کرنا ہے جو اس کی setting بھی کرنی ہے اور google webmaster installation بھی کرنی ہے دونوں lecture آج کا lecture آپ لوگوں کا کافی important ہے میرا issue solve ہو گیا میرا سب clear ہے اوکے good پاک جتالا and second ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ہم لوگ سب سے پہلے start کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے اپنے بلوک کو کس طرح سے index کروانا ہے index basically کیا ہوتا ہے اور google webmaster کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں اور یہ password آپ کے ساتھ group میں بھی میں share کر دوں گا اگر کسی نے یہاں پر note کیا ہے تو وہ note کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ آتے ہیں google webmaster میں google webmaster basically کیا ہے google webmaster definition ہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے وقت is google webmaster ٹھیک ہے اب google webmaster کا یہاں پر ہمیں ضرورت کیوں ہے اور یہ کیا ہے basically google search center google search center family google webmaster ٹھیک ہے اسے google webmaster بھی کہتے ہیں search center is here to help the right people view your content with resources to make your website discoverable اب آپ لوگ کی site کی visibility کو increase کرنا ہو اس کو discoverable بنانا ہو لوگوں نے آپ کے blogs کو visit کرنا ہو اس کے لئے سب سے پہلے کیا required ہے کہ آپ کا blog جو ہے وہ google کے پاس save ہو google کی directory میں save ہو ٹھیک ہے اب google بھی directory میں کیسے save ہوگا جب ہم لوگ اپنے blog کو index کریں گے ٹھیک ہے جب ہم لوگ اپنے blog کو google میں index کریں گے تو google کے پاس ہمارے blog کا data جو ہے وہ save ہو جائے گا اب کوئی بھی آدمی آکے jobs کے پارے میں search کرتا ہے تو google اس کو اگر ہمارے data میں اتنی value ہے اتنی worth ہے تو google ہمارا data جو ہے وہ show کروا دے گا اس member کو جو search کرتا ہے google میں آتے ہو اب search engine different ہے different search engine میں ہم لوگ اپنے blog کو index کرواتے ہیں google کی ہم لوگ بات کیوں کہتے ہیں کیونکہ google 92% google جو ہے وہ searches google پر ہوتی ہیں user جو ہے وہ search google پر کرتا ہے اور remaining 10 almost 10 to 12% ہیں جو کہ beam use کرتے ہیں yahoo use کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ use کرتے ہیں یا index use کرتے ہیں اے او ایل use کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی چائنیز یا پھر اور دنیا کا search engine وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا سہلے google میں ہمارا blog جو ہے وہ index ہونا چاہیے اب جب میں یہاں پر آکے لکھتا ہوں jobs in پاکستان اب میں نے یہاں پر آکے لکھا jobs in پاکستان اور jobs in پاکستان میں مجھے data کہاں پر شو ہوا google میں اگر یہ blog جو پی کے یہ والا article اس کا home page index نہ ہو google میں تو google مجھے کیسے دکھائے گا کہ آپ کے پاس یہ والا page index نہیں ہے اور google یہاں پر شو بھی نہیں کروائے گا اگر یہاں پر یہ والا page مجھے دکھائی نہیں دے گا شو نہیں ہوگا تو میں جس کا blog ہے jobs.pk جس کا blog ہے کل کو ہمارا blog یہاں پر رینگ ہوتا ہے تو جس کا blog ہے اس کا فائدہ کیا ہے جب وہ کسی کو اس کا blog دکھائی نہیں جب اس نے اپنے blog through earning ہی نہیں کی اس کو google نے ایڈ سے پروائیڈ نہیں کی تو اس کو blogging کرنے کا فائدہ کیا ہم لوگ تو blogging کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے revenue generate کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے blogs کو index کریں google میں تاکہ اس کی visibility کو increase کر سکیں اس کو لوگ visit کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا blog جو ہے وہ searchable ہو searchable ہو discoverable ہو ہم لوگ کچھ بھی word use کر سکتے ہیں لیکن main important یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا blog google میں index ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب google میں index کرنے کا purpose کیا ہے کہ ایک نیا blog google کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک نیا blog آج register ہوئے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو google کو کیسے پتا چلے گا کہ آج ایک نیا blog register ہوئے نیا blog جو register ہوئے میں نے اسے index بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اب sometimes وہ google کے crawler خود با خود آتے ہیں اور آپ کے data کو لے کے چلے آتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی error ہوگا google کی requirements جو ہیں وہ different ہو ہم لوگ different methods سے work کر رہے ہوں یا اس میں کوئی بھی issues ہوں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ google کس چیز کو like کرتے ہیں اور کس چیز کو dislike کرتے ہیں اب google کے ساتھ ہم لوگ انہیں connection تو بنانا ہے نا اب webmaster کے دو سے تین purposes ہوتے ہیں کہ ہم لوگ google webmaster کیوں اپنا create کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دو سے تین reasons ضرور ہوتی ہیں اس کی reason کیا ہے کہ ہم لوگ انہیں google کے ساتھ connect ہونے ہیں ہمارے blog میں کوئی بھی error ہے ہمارے blog کی کوئی بھی keyword چاہے وہ rank ہو رہے ہیں کوئی بھی چیز ہمارے کتنے backlinks ہیں وہ سب سے پہلے ہم لوگ کہاں سے دیکھتے ہیں google webmaster سے دیکھیں گے کہ ہمارے blog کی google میں worth کیا ہے کتنے لوگ کس keyword سے سرچ کر رہے ہیں اب ہمیں تو number one ہمارے پاس ہم لوگ ایک keyword لکھتے ہیں جہاں پر jobs in Pakistan اور ہمارا blog ثرد نمبر کے اوپر آ جاتا ہے لیکن اسی طرح اگر ہم لوگ یہ چیز چیک کرنی ہو ہم نے کہ jobs in Pakistan کے اس پیج کے اوپر کتنے لوگوں نے کلک کیا ہمارے ٹھیک ہے exact data ہمیں کہاں سے ملے رہا ہمیں exact data جو ہے وہ google webmaster سے ملے ٹھیک ہے تو اس لیے بھی ہم لوگ google webmaster کو اپنے google میں اپنے blog کو index کرتے ہیں اور اس کا webmaster جو ہے وہ create کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک create کرتے ہیں google webmaster اور پھر اس کی جو بھی options ہیں انہیں دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے use کرنا ہے لیکن سب سے آپ 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 ہم لوگ واپس آتے ہیں جوپس ان پاکستان ڈیزائیرو اس کے ایڈمن ڈیش بورڈ میں ہم لوگ جاتے ہیں ایکنی بھی چیزیں ہم لوگ نے ایڈ کرنی ہے وہ ہم لوگ نے جوپس ان پاکستان ڈیش بورڈ سے ہی سیٹ کرنی ہے جی انشاءاللہ اب ہماری ایٹرنیٹ چکے ہیں اس میں کوئی بھی ایڈرڈ نہیں آئے گا میں نے ایٹرنیٹ کنیکشن اپنا چینج کی ہے لائک تو ہم لوگ نے بیسکلی کیا کرنا ہے کہ اپنے بلوگ کے ویب ڈیش بورڈ میں جانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ڈیش بورڈ ہمیشہ ہمارا پاس اوپن نہیں ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ بلوگ کے اوپن کوئی بھی چیز اپ ڈیٹ کرنی ہے ہم نے تو بلوگ اوپن ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ اس میں کوئی چیز اپ ڈیٹ کر سکے نہ کہ ہم لوگ اس کے ہوم پیج کو دیکھتے جائیں ہوم پیج ہم لوگوں کو وزٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اٹیانسی سے وزٹ کریں اتنی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گوگل میں لکھنا ہے گوگل ویب ماسٹر گوگل ویب ماسٹر لکھا گوگل سرچ کنسول لکھا آپ لوگ کچھ بھی لکھیں تو آپ لوگوں کے پاس ایک پیج جو ہے وہ ڈیریکٹلی اوپن ہوتا ہے یہ والا سرچ ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام سرچ کنسول اور پھر اباؤوٹ ٹھیک ہے یہ والا آپ کے پاس جہاں پر بھی پیج شو ہوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس پیج کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس پیج کا میں شو ریل چھو ہے وہ پی شیئر کر دیتا ہوں اور اگین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس سرچ میں فرس نمبر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے تھرڈ اور پھورٹ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اس پیج کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے گوگل سرچ کنسول سرچ کنسول سلیش اباؤوٹ یہ والا ہم لوگوں نے اپنا پیٹ اون کرنا ہے اور ہم لوگوں نے اپنے بلوگ کو اب کوپل میں انڈیکس کرنا ہے جوئن کلاس وائز دیسٹورشن اگر وائز دیسٹورشن ہو تو مجھے بتا دیں میں ہرڈری بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں گے اگر آپ میں سے کسی بھی سٹوڈنٹ کو وائز دیسٹورشن ہو تو کوئی ایک سٹوڈنٹ مجھے میسج نہ کیا کریں کم از کم دو سے تین لوگ لازمی میسج کریں تھا کہ مجھے آئیڈیا ہو کہ وہ ایک سنگل سٹوڈنٹ کا ایرر آ رہا ہے یا پھر میرے اینڈ سے ایرر آ رہا ہے وہ سٹوڈنٹ اینڈ سے ایرر ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں میں سے اگر کسی کسی سٹوڈنٹ نے لکھتی ہے کہ وائز دیسٹورشن اور وہ سیٹ ہو جائے تو اگین کوئی اور سٹوڈنٹ یہاں پر کمنٹ کر سکتا ہے کہ سیٹ ہے دیسٹورشن نہیں ہے یا پھر کچھ بھی آپ لوگیں جی تو نیکس ہم لوگ آئے اور یہاں پر آکے ہم لوگوں نے سرچ کنسول کہ آپ پیج میں آئے اور آپ کو نہیں آنے کے بعد ہم لوگوں نے کھا کرنا ہے سٹارٹناو سیمپل ہم لوگوں نے سٹارٹناو پر کلک کرنا ہے تو ہمارا پاس یہاں پر ٹو بارز یہ ہیں وہ بوچھیں گی نومبر ون ٹو مین اور جوریل پریفیکس ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اپنے بلوک کا جو ہومپیج ہے jobsinpakistan.isirio.com جو ہے اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر آکے پیسٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر آکے پیسٹ کرنا ہے اور پھر ہم لوگوں نے اسے کنٹینئو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے جب یہاں پر آکے پیسٹ کیا تو ہمارے پاس 3 to 4 آپشنز ہیں اپنے بلوگ کو انڈیکس کروانے کے گوگل کے ہیں گوگل اینالیٹکس کے تھروں ٹیگ مینجر کے تھروں ہم لوگ جاتے ہیں ڈومین نیم پروائیٹر کے تھروں جاتے ہیں تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے سب سے ایسی جو ہمارے پاس میتھرڈ ہے وہ ہے ایسی میر ٹیگ اور ہم لوگوں نے ایسی میرٹکس کو کوپی کر لینا یہاں سے ٹھیک ہے یہ میرے پاس کوپی ہو چکا ہے اگر میں یہاں سے اسے ہائٹ کرو تو یہ میرے پاس یہاں پر کوپیڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے اور میں واپس آتا ہوں اپنے بلوگ میں اب میں اپنے بلوگ کا اور گوگل ویب ماستر کا گوگل........ کورٹ پورت قولم ہے ٹھیک ہے میں ماسٹر ٹول کے اوپر میں نے کلک کیا اور یہاں پر گوگل ویریفکیشن کوڈ کے اوپر میں نے یہاں پر آنے کے باد چو کوڈ میں نے کاؤپی کیا تھا اسے میں نے یہاں پر paste کر دینا ہے سیمپل ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کے اس کا ٹیگ کچھ بھی ہو اس کا ٹیگز ہیں اس میں سلیش ہے کچھ بھی ہے جیسا بھی لکھا ہوئے آپ لوگ نے اسے کوپی کر کے یہاں پر paste کر دینا ہے اور میں گئے کر دوں گا یہاں پر آکے سیو چینجنگ یہاں پر آکے میں سیو کر دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں واپس ویب ماسٹر میں جاؤں گا اور یہاں پر آکے میں اسے ویریفائی کے اوپر کلک کروں ٹھیک ہے آنرشپ ویریفائی ٹھیک ہے کہ ہماری آنرشپ جو ہے وہ ویریفائی ہو چکی ہے کہ اس بلوگ کے بھی ہم ہی ایڈمین ہیں یا اس بلوگ کی ایکسیس بھی ہمارے پاس ہے ڈرائیڈ پورڈ ہم لوگوں نے پلیس کی ہے اور یہاں پر ویب ماسٹر کی جو پورڈ ہم لوگوں نے ایڈمین ٹیک کو کیا تھا یہاں سے ہم لوگ گو ٹو پراپرٹی میں جائیں تو ہمارے پاس اب یہاں پر ایک نیا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا کون سا پیج اوپن ہو جائے گا چوبز ان پاکستان ڈاٹیزائیور ڈاٹ کام یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا اور اس کی جتنی بھی ابھی ہم لوگوں نے انڈیکس کروایا تو almost 24 آرز کے بعد اس کے جتنے بھی کلکس اور جو بھی چیزیں ہوں تو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہوتی ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے تمام شرورنٹس کو چلیں کلیر ہے کلیر ہے وائس بھی کلیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر گوگل ویب ماسٹر میں انڈیکس کرواتے ہوئے آپ لوگوں کو کوئی بھی ایرر آ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے کروانا تھا اسے انڈیکس اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سرچز کس طرح سے دکھائی دیتی ہیں میں آپ لوگوں کے پاس ایک ویب ماسٹر اوپن کرتا ہوں اپنا ویب ماسٹر کسی بھی بلوگ کا اوپن کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے ہم لوگ کس طرح ہوتے ہیں کوکل کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں دیفینیٹلی جب اس میں سرچز آئیں گی آپ کے پاس لوگ سرچ کریں گے کونسا کیورڈ آپ کا رینک ہو رہا ہے کس میں کتنے امپریشنز ہیں کتنے کلکس ہیں اور آپ لوگوں کے پاس کوئی ایرر ہے تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں ایک ویب ماسٹر جو ہے آپ لوگ کے لیے اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس ویب ماسٹر کے تھوڑے ہم لوگ چیزوں کو دیکھیں گے ٹھیک ہے میرے پاس ایک کلائنٹ کا سٹور ہے میں اسے ویزٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کا ویب ماسٹر چیک کرواتا ہوں اور یہاں تک اگر کسی بھی سٹورنٹ کا کوئی question ہے تو آپ لوگ question کر لیں اور میں اسے ایک منٹ میں میں اسے ریٹ کر دوں اور اس کے بعد ہم لوگ ایک ویب ماسٹر کو دیکھنے چلتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے google میں آنا ہے اور google میں آنے کے بعد ہم لوگوں نے لکھنا ہے google webmaster google webmaster میں جب ہم لوگ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک پیج ہوگا google search console google search console لکھ لیں google webmaster لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں لیکن اس پیج تک آپ لوگ نے پہنچنا ہے جس میں search console اور about ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ والا page اپن ہوگا اب میں اس پیج کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس two pop ups ہوں گے number one ہمارے پاس ایک page index کا ہوگا second ہمارے پاس url prefix کا ہوگا تو ہم لوگ نے url prefix کو کرنا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر webmaster اپنا create کر لی ہے تو جس کے وجہ سے یہاں پر جو میرے پاس دونوں options سے وہ نہیں آرہے اب میرے پاس میرا blog ہی show ہو رہا ہے جس کی جتنی بھی search چیزوں جو بھی چیز ہو یہاں سے آکے میں دیکھ سکتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے آکے یہاں سے ہم لوگوں نے same like کہ ہم لوگ google کے ساتھ communication پیٹھنی ہے گوگل نے ہمیں errors بتانے ہیں ہم نے set کرنے ہیں ہم right direction میں جانے ہیں کہ نہیں جا رہے ہم لوگوں نے یہ تمام چیزیں یہاں سے دیکھنی ہوتی لی اب google کوئی بھی error ہو اب ہمارا کوئی page index نہ ہوگا ہماری website میں کوئی ایسا code ہو جو کہ google کو disturb کر رہا اس کے search engine کو indexing میں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی error ہے وہ ہمیں پتا چلے گا google webmaster سے ٹھیک ہے تو میں open کرتا ہوں ایک نیا webmaster اور اس کا layout جو ہے وہ آپ لوگ دیکھئے گا اور آپ لوگوں کو تمام چیزیں جو ہیں وہ clear ہو چاہیں گے یہاں سے آتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر ہمارے پاس ایک user ہونا چاہیے training books ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک user ہے again اب میں different اگر کسی بھی client کا کام ہے تو ہر ایک کے لیے آپ کو ایک الگ سے browser اپنا create کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا data جو ہے وہ merge نہ ہو آپ کو یہی نہ پتا چلے رہا ہو کہ آپ نے کس کا کیا کام کرنا ہے اور آپ کو تمام چیزیں جو ہیں mix ہو mix up ہو رہی ہو آپ کی تو آپ لوگوں نے تمام کو categorize کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ جب بھی SEO کرتے ہیں freelancing کرتے ہیں blogging کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے چیزوں کو categorize کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر اس کا google webmaster جو ہے وہ open کرتا ہوں اب یہاں پر search engine change ہے میں پہلے اس کے search engine کو change کروں setting search engine search engine ہم گو لے کے پر google ٹھیک ہے تو again میں یہاں پر آکے google google webmaster کو میں search کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس again یہ والا page ہے ٹھیک ہے تو میں اسے click کرتا ہوں google webmaster اور میں اسے start now کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو reserves کا idea ہوگا کہ basically ہمارے پاس webmaster جو ہے وہ کس طرح سے show ہوگا ہے اب یہ ایک webmaster ہے جب ہم لوگوں نے اپنے webmaster کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے performance ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس performance میں تمام کی تمام date wise اس کے کتنے clicks ہیں یہ تمام چیزیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے blog کے اوپر کتنے clicks ہو رہی ہیں یہاں پر وہ ہمیں بتا رہا ہے 7 اگست میں آپ کے blog store چو بھی چیز ہے جس کو بھی ہم لوگوں نے index کروائے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہاں پر آ کے دیکھا ہے کہ پہلے نمبر کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے 7 اگست میں ہمارے پاس total clicks کتنے ہوئے 1116 اور اس کے بعد ہمارے پاس 8 اگست میں ہمارے پاس 1000 clicks ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس 9 اگست میں 846 اور یہ اسی طرح چار رہی ہیں تمام چیزیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو simple words میں بتا ہوں ویسے تو ہمیں google analytics جو ہیں وہ تمام details بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس daily کی traffic کتنی ہیں کیا چیزیں ہیں google analytics ہمیں بتاتا ہے لیکن یہاں سے ہمیں ایک idea ہو جاتا ہے کہ ہمارے بلوگ کے اوپر کتنے لوگ ہمارے بلوگ store کو visit کرتے ہیں یہ basically ایک store ہے ٹھیک ہے ایک store ہے جہاں پر یہ ایک e-commerce store ہے جس کے اوپر daily 1100, 1200, 1500 لوگ جو ہیں وہ search کر رہے ہیں تو 1100 لوگ search کرتے ہیں اس کے 20, 25, 30 orders ہوئے ہیں اس کے automatically کیوں میں ہوتے ہیں ہر وقت اور client خوش ہے آپ لوگوں کو salary اس time پر مل رہی ہیں آپ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو e-commerce اور اس طرح کے stores کے اوپر اگر آپ لوگ کے پاس thousand, two thousand بھی traffic ہو تو وہ ایک اچھی آپ لوگوں کی achievement ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ اسی طرح لے کے چلتے ہیں اس کو تمام چیزوں کو اب next ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ اس کے کتنے clicks ہیں ٹھیک ہے اور یہ e-commerce کا ایک store ہے جو میچنٹو کے اوپر اس نے بنائے ہو ہے اس نے جو cms use کی ہو میچنٹو ہے یہ تمام چیزیں بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی error ہو کوئی بھی چیز ہو تو ہمیں یہاں سے تمام کی تمام چیز ہوگا یہ ہیں جو اس کا notification ٹھیک ہے notification آپ لوگوں کو daily دیکھنے چاہیے new mobile usability issues detected for site ٹھیک ہے اب mobile usability میں issue ہے اب ہم لوگوں نے definitely اگر google نے ہمیں بتایا ہے کہ mobile سے آپ لوگوں کے store کو دیکھیں تو اس میں issues آ رہے ہیں وہ google friendly نہیں ہیں آپ کا page like mobile friendly نہیں ہے ٹھیک ہے تو mobile user friendly نہیں ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اسے set کرنا ہوتا ہے اس میں جو بھی error ہو coverage issues fixes for site coverage issues coverage issues ٹھیک ہے products issues successfully fixed for site اب جو issues سے وہ بھی set ہو رہے ہیں automatically june کی searches آپ کی کتنی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا رہے گا ٹھیک ہے june میں کتنے clicks ہوئے 30,000 آپ کے clicks ہوئے impressions کتنے ہوئے 1.08 million ہوئے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہے کہ 30,000 آپ کے پاس ایک منت میں کلک ہے تو اس کی average کیا ہے 1 منت میں daily thousand audience آپ کے بلوگ کو لازمی کلک کرتے ہیں جو کہ google کے پاس اس کا record ہے ٹھیک ہے اور اس سے نا ہم لوگ جون کے بعد کسی اور منت کو دیکھ لیں تو یہاں پر ہمارے پاس تمام کے تمام اس کے notification آ رہی ہیں جولائی جولائی میں بھی 30.3 گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے آکے اپنے بلوگ کی performance بھی دیکھتے ہو اس کی performance کیا ہے چلیں گوگل ویب ماسٹر میں ڈومین کا بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو اب یہاں پر ہم لوگ آئے اور ہم لوگ نے یہاں پر آکے اس کے performance کو دیکھا اس کی کیا performance ہے 47 pages with errors 47 pages کے کچھ errors ہیں جو کہ solve کرنے آپ نے اگر آپ solve نہیں کرتے تو وہ pages آپ کے rank نہیں ہوں گے اور 10,264 valid pages ہیں جو کہ گوگل کی نظر میں ایک valid pages ہیں وہ 10,000 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں یہ تمام چیزیں show کر رہے ہیں google اب ہم لوگ اسے open report کریں گے تو ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں one by one کہ کس میں کیا error ہے 47 pages ہیں submitted urls seems to be solved 404 404 means کہ یہ والے pages index نہیں ہیں server error server کی طرف سے error آ رہا ہے ٹھیک ہے submitted url 404 not found تو یہ ہیں آپ لوگ پس کچھ errors یہ set کرنے ہوگی آپ لوگ کو 30 value with warning 10.3 کے اور 110 excluded ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی technical چیزیں ہیں excluded کیا ہوتا ہے basically یہ بھی بعد میں آپ لوگ پتا چلیں گے ٹھیک ہے جہاں جہاں پر بھی error آ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا error آ رہا ہے اور آپ نے اسے کیسے کیسے set کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں page experience میں page experience کیسے ہیں اب گوگل کا اور audience کا دونوں کا mixture ہے یہاں پر 14.1% موبائل core web writers 240 اور یہاں پر موبائل usability 1489 اس نے آپ کو دی ہوئے تو یہاں پر errors جو ہیں وہ کم ہیں سب کھوٹا ہے وڈا کیا ہے بتا رہی ہی ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں performance جو ہمارے پاس second option ثقن ہمارے پاس performance آتی ہے اور performance میں وہ ہمیں results بتاتا ہے کہ last آپ کے 3 months میں کس page کے اوپر کتنے clicks ہوئے ٹھیک ہے last 7 days میں کتنے clicks ہوئے اب یہاں پر last 3 months میں ہمارے کتنے clicks ہوئے 92.4 کے لوگوں نے click کیا ہمارے store کے pages ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کا total impressions کتنے ہیں 3.41 million average CTR ٹھیک ہے click through rate ہوتا ہے CTR یہ بھی ایک advance جیز ہے یہ بھی ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے اور average position average position آپ کے block کی آپ کے keyword کی کیا ہے ٹھیک ہے اب 92.4 کے اس کے total clicks ہوئے ہیں 3 months میں اگر میں اس سے 7 days میں لے کے ہوں واپس یہاں پر آکے 7 days میں تو 7 days میں یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے کتنے clicks ہوئے ہیں 6.34 کے اس کے 7 days میں clicks ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ آکے اس کے keywords کو دیکھتے ہیں کہ کس کے اوپر کتنے clicks ہوئے ہیں اب important یہ ہے ہے کہ click ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں ہمارے block کے اوپر ٹھیک ہے یہ سب سے important ہے ہمارے پاس impressions بڑھ رہے ہیں لیکن click نہیں ہو رہے وہ ایک problem ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس impressions تو ہیں لیکن click نہیں ہو رہا تو آپ کے error کہاں پر ہے ہم لوگ نے اس error کو point رہا ہے ٹھیک ہے اب treasure box treasure box میں ہم لوگ نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے 4.84 ہمارے پاس clicks ہیں ٹھیک ہے 3.999 ہمارے پاس impressions ہیں 7 days کے اس کے بعد treasure box nc new ziland store 172 clicks ہیں 1000 میں سے ٹھیک ہے اور 717 میں سے 159 couch covers کے 42 clicks ہیں desk new ziland کے 41 ہیں treasure box آکلینڈ کے 40 ہیں headboard nc 38 clicks ہیں اس کے بعد shoe rack nc کے ہمارے پاس 36 clicks ہیں اور پھر shoe rack ہمارے پاس 32 اس کے clicks ہیں تو یہاں سے آکے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس keyword کی کیا position ہے اور ہمارے پاس کس keyword کی کتنی searches ہیں کتنے clicks ہونے ہیں اور ہمارا target keyword پہنچ سا ہونے چاہیے یہاں پر آکے ہم لوگ one by one چیزوں کو search کرتے ہیں اب same like میں کہتا ہوں کہ کاؤچ کورٹ جو ہیں اس کے سب سے زیادہ clicks ہوئے ٹھیک ہے میں یہاں پر آتا ہوں اور آکے search کرتا ہوں کاؤچ کورٹس ٹھیک ہے اب کاؤچ کورٹس میں ہمارے پاس سب سے پہلے amazon ہے پھر دراز ہے یہاں پر ہمارے پاس searches جو ہیں وہ ہیں پاکستان کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اپنی searches کو بھی change کر سکتے ہیں searches ہمارے پاس کونس ہی آنی چاہیے ہمارے پاس searches نیوزی لینڈ کی آنی چاہیے کیونکہ نیوزی لینڈ میں ہم لوگ اپنے سٹور پر رینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ لکھتے ہیں کاؤچ کورٹس ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے کاؤچ کورٹس لکھا اور یہاں پر ہم آپ پاس سیٹنگ کا باہر ہے سیٹنگ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں اور میں سرچ کرتا ہوں نیوزی لینڈ یہ میں پاس نیوزی لینڈ آگیا ٹھیک ہے اور میں یہاں پر آکے سرچ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیورٹ کی پوزیشن کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے betbat and beyond dot com سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس پونس سٹور ہے tryerbox.co.nz تو یہ ہے مارے پاس نیوزی لینڈ کی سرچ اب جب بھی آپ لوگ سرچ انجن کو اوپن کرتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ پاس google.com ڈکی آ جائے گا اگر آپ کی لوکیشن انڈیا ہے تو آپ لوگ لوکیشن جو ہے وہ انٹیا میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس .co.nz کے سٹور ہیں وہ اوپن ہونے لگے ہیں ٹھیک ہے briskos .co.nz target ہے اور amazon اور different wordpress پھر سٹور آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آکے ہم لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس country میں کتنی سرچیز ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں جڑی ہیں اس کے ساتھ سیکنڈ جو ہمارے باست اپشن ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے ہمارے باست اے 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 سرچیز کو کس سن سے دیکھ ہیں یہاں پر آئے ہم لوگ اور یہاں پر ہم لوگ نے اے 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 ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس کبھی کبھی ٹرینڈ جو ہے وہ مارکیٹ کا چینج سکتے ہیں کچھ دن پہلے اس کے سرچیز ہو لیکن last seven days maximum ہم لوگ اس ہی کو دیکھتے ہیں 3 months کے data کو آپ لوگ نہیں دیکھتا تو ٹرینڈ چینج ہو رہا تھا سمر سے آپ لوگ ونٹر میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پر ایک ٹرینڈ چینج ہو رہے تو اس کی بجے سے آپ لوگ کی پروڈرکٹ اس کے اوپر کلک ہو نا کچھ ٹائم کے لیے سمتھن بند بھی ہو جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے مرپ سرچ جو ہیں اس میں بھی ڈیفرنس آجاتا ہے کبھی کبھی تو یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں اور آکے ہم لوگ سرچ کرتے ہیں ٹریئر بوکس کو ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ ٹریئر بوکس کے کون سے کیور رینک ہیں اور کون سے نہیں ہیں ہم لوگ دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایہ ایہ ایف کی کیا ڈیزار س ٹھیک ہے اس کی ورڈ پوزیشن کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں 6.9 کے کیور ہیں آپ لوگ کے پاس اور 6.9 کے اس کے جو رینک کیور ہیں ان کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سرچ پوزیشن سے وہ سیکنڈ پوزیشن کے اوپر آئے پھر کمپیوٹر ڈیسک ہے وہ تھرڈ پوزیشن سے سیکنڈ پوزیشن کے اوپر آیا اس کو ون پوزیشن رینک ملے ٹھیک ہے پھر کاؤچ کور ہیں آپ پاس سیکنڈ پوزیشن میں یہاں پر ہے تو آپ لوگ ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پر آکے سرچ کریں گے سب سے پہلے trade می ڈاٹ کو ڈاٹ 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 سرچ ہمارے پاس چینج بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈاٹ پوزیشن میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ آجاتے ہیں نیکس sofa covers ڈاٹ 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 اس کے بعد چیپ furniture ڈاٹ سفا covers کو سرچ کرتے ہیں ہم لوگ گوگل ویب ماسٹر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ فرس نمبر کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ گوگل ویب ماسٹر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تھیں تمام چیزیں اہ اور گوگل ویب ماسٹر کی تو اس کو اگر اور ڈیٹیل سے ہم لوگ لے کے چلیں گوگل ویب ماسٹر کو سب سے پہلے ہم لوگ نے دیکھا کہ ہماری position کیا ہے کس کی ورڈ کے اوپر کتنے کلکس ہو رہے ہیں اور پھر ہم لوگ یہاں سے کمپینز رن کرنی ہو تو ہمیں یہاں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کیورٹ کے اوپر انویسمنٹ کرنی ہے اور کس کیورٹ کے اوپر ہم لوگوں نے انویسمنٹ نہیں کرنی ہے انویسمنٹ بھی اس کے ہم لوگوں نے کس کیورٹ کے اوپر کمپینز رن کرنی ہے اور کس کیورٹ کے اوپر ہم لوگ اپنی کمپینز جو ہے وہ رن نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے پرفارمنس ٹھیک تو یہاں سے اس کے بعد سائٹ میپ آجاتے ہیں سائٹ میپ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی سائٹ کے سائٹ میپ کو انڈیکس کرواتے ہو تاکہ وہ آٹومیٹکلی کوگل کا کرالر جو ہے وہ آکے آپ کے پیجز کو انڈیکس کرتا جائے جو بھی آپ کے بلوگ کی چیز جو ہے سٹور کی چیز جو ہے آپ کے یہاں پر آپ لوگ ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے سائٹ میپ پر آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی جب وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہوگی تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ جب آئے گا تو وہ آپ کے سائٹ میں آپ سے بھی آپ کے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے بعد چلا جائے گا جتنا ڈیٹا ہوگا ویسے آپ لوگوں کلیکٹ کرے گا اور چلا جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کے پاس پروڈکس اور یہ چیزیں رہنے دیتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو لنکس ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے پیجز جو ہیں وہ کس پیج کے اوپر ہمارے کتنے لنکس لگیں ہم لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کس پیج پر کتنے لنکس جو ہیں وہ لگیں تو ٹاپ لنک پیجز جو ہیں آؤٹڈورگارڈن گزیبوس.نز ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ لنک لگے ہیں سکس آوزنڈ اور ایکسٹرنل لنک لگے ہیں سکس آوزنڈ اور پھر سوفا بیٹ کے اوپر سکس آوزنڈ سیونڈ اور پھر آؤٹڈورگارڈن گارڈن شیئرز یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کس پیج کے اوپر کتنے لنکس لگے ہوئے ٹھیک ہے اور کون کون سی سائٹس ہیں جہاں پر ہمارے لنکس لگے ہوئے اور ٹاپ لنکنگ ٹیکس ٹیکس میلز کہ ہم لوگوں نے اینکر ٹیکس کیا رکھنا اپنے بیک لنکس کرتے ہوئے تو یہاں پر ہمیں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں اور ہم لوگ یہاں پر آکے تمام کی تمام چیزیں کو چیک کر سکتے ہیں کہ ویب ماسٹر میں ہمارے پاس کس پٹن کا کیا مقصد ہے اور کیوں ہم لوگوں نے اینکر ٹیکس ہم لوگوں نے جتنا یوز کیا ہم لوگوں نے نیکس کون سے اینکر ٹیکس یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اس کے ریلیویٹ بھی یوز کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگوں نے اپنے اینکر ٹیکس کو چینج کرنا ہے یہاں تک کسی بھی سٹورنٹ کا کوئی کرسچن ہو ویب ماسٹر کے ریلیٹیڈ تو آپ لوگ اپنا کرسکتے ہیں ورنہ پھر ہم لوگ نیکس موو کرتے ہیں جو ہمارا ٹاپک نیکس ہے وہ ہے یوز جو ہمارا ٹاپک ہے یوز یوز کے تھوڑا ہم لوگ کس طرح سے اپنے بلوگ کو انڈیکس کروائیں گے اور اپنے بلوگ کی سیٹنگ کریں گے یوز بہت امپورٹنٹ یوز امپورٹنٹ ہے کیوں ہمپورٹنٹ ہے کیونکہ یوز جو ہے وہ بھی ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ کا بلوگ جو ہے وہ کس طرح سے شو ٹھیک ہے آپ کا بلوگ آپ کا سٹور جو ہے اس کا کون سا پیچ جو ہے وہ کس طرح سے شو سیم لائک اگر میں کہوں یہاں پر کہ میرے پاس پیٹس کورگی میں نے سرچ دیا تھا کورگی میں نے سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر بٹس کورگی اس سرچ کرتا ہوں اب یہ ہے یہاں پر میرا جو مین کیورڈ ہے اگر میرا فلافی کورگی کیورڈ ہوتا تو یہاں پر میرے آگے بلوگ میں یہاں پر شو ہو رہا ہوں بہت سی سائیڈز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کورگی کیر جس طرح یہ کورگی کیر لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ کے پاس ان پیجز میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے گوگل ویب ماسٹر اور یوز کے تھو ہی کہ کیا چیز انڈیکس ہو اور کیسے انڈیکس ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے آگے ہم لوگ اپنے یوز کی سیٹنگ کریں گے اور یوز ایک بہت امپورٹیٹ آپ لوگ کا ٹاپک ہے کہ یوز کی سیٹنگ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کا خیال کیا رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ون بے ون چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ ان تمام چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جنرل ہے جنرل میں ہمارے پاس ڈیچ بورڈ ڈیچ بورڈ میں نہیں فیچرز فیچرز میں بھی ہم لوگوں نے ایسے انالیسز ٹھیک ہے ریڈی بیلٹی انالیسز بھی ٹھیک ہے اور بہت سی ایسے سیٹنگز ہیں جو کہ یوز آٹومیٹکلی یوز نے آپ لوگ کی کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو بیس سیٹنگ ہے وہ یوز نے کی ہوئی ہے اور لیکن ہم لوگوں نے اب ڈیپنیٹ ہی ہم لوگوں نے کچھ اس میں چیزیں چینج کرنی ہیں اپنے مرسی کے مطابق انہیں لے کے چلنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بلوگز کو رینک کرنا ہے جو ہمیں کچھ آئیڈیاز اور ٹپس ملی ہوئی ہیں کہ گوگل آپ کے پیچز کو کس طرح سے رینک کرتے ہیں ہم لوگوں نے ان میتھرز کے تھو اپنے بلوگز کو رینک کرنے کی کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم لوگوں نے وہ میتھرز چوز کرنے ہیں جس کا تھو گوگل ہمیں رینک کرنے ہیں اور ہم لوگوں نے اسی میتھرز کتھو ہی اپنے بلوگز کو رینک کرنے ہیں تو فرس سو پھال ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسیو آنالیسیز آن ریڈیویٹی آنالیسیز آن کارنر سٹونٹ کونٹنٹ ٹھیک ہے ٹیکس لینک کاؤنٹر ٹھیک ہے ایکز ایمل سائٹ میپس بھی آنو ایڈمین بار مینیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان میں ہم لوگوں نے کچھ بھی چینج نہیں کرنے انٹیگریشن سیمبرش انٹیگریشن ضرورت ہوگی تو کھڑ لیں گے لیکن کوئی بتاؤن ہے تو کوئی انشو نہیں اس کو ہم لوگوں نے چینج نہیں کرنا جو اس کی مین سیٹنگ ہوگی جس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم لوگ چینج کریں نیکس ہم لوگ آئے ہیں تو ہمارے پاس یوس میں سرچ اپیرنس ہے سرچ اپیرنس ہمارے پاس مین ایپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کی سرچیز جو ہیں وہ گوگل میں کیسی ہوں اور کس طرح سے آپ کا ٹرونٹنٹ چکے وہ شو ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آتا ہوں اور میں آکے سب سے پہلے کیا کرتا ہوں سائٹ ٹائٹل ہے پھر پیج ہے پھر سیپریٹر ہے اور پھر ٹیگل ہے یہ میرے پاس کیسے شو ہوگا ٹھیک ہے ہوم پیج میرا کیسے شو ہوگا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر آکے پیج کو ریموو کرنا ہے کیونکہ اس میں پیج نمبر کونس ہے میرے سائٹ ٹائٹل میں یہ چیز نہ ہو اب سب سے پہلے کیا ہوگا سائٹ کا ٹائٹل ٹھیک ہے ہوم پیج ان تمام چیزوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ انہیں ریموو کرنے کی ہوم پیج میں اب ہم لوگوں نے اسے ریموو کیوں کی ہے اب سائٹ ٹائٹل بیسیکلی کیا ہے اگر میں یہاں پر آکے دیکھوں کسی بھی بلوگ کے ہوم پیج کو میں آکے وزیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سیم لیکن میں اس پیج کے ہوم پیج کو سرچ کرتا ہوں یا پھر ہم لوگ جوپس کو سرچ کرتی ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے سٹامز اینڈ ڈرامز ہوم اب اس نے اپنے بلوگ کا نیم لکھا ہو ہے سٹامز اینڈ ڈرامز ہوم اور اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی چیز ایک سٹامز اینڈ نہیں کی ہوئی اگر ہم لوگ پاکستانی جوپس اور ان چیزوں کو دیکھیں جوپس میں پاکستانی ٹھیک ہے ہم لوگ کسی بھی ایک سائٹ کو وزیٹ کرتے ہیں سیم لائک کے ہم لوگ یہ یہ ہمارے پاس اب ہوم پیج ہے ٹھیک ہے کسی بھی سائٹ کا یہ ہمارے پاس ایک ہوم پیج ہے جو کہ اس کا مین پیج ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا ہوم پیج ہی ہوتا ہے اب میں اس کو سرچ کرتا ہوں سائٹ اور تو اب میرے پاس سب سے پہلے کیا ہوا ہے جب یہ سرچ ہوا تو اس میں کیا ہے جوپس پاکستان کراچی لاہور راولپنڈی اسلام آباد یہ ہے اس کا ہوم پیج ہم لوگوں نے اپنے سرچ انجن میں جو چیز بھی دکھانی ہیں جو چیز بھی شو کروانی ہیں وہ ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے وہ ایسیو ٹائٹل میں لکھیں گے اس ٹائٹل میں لکھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا سب سے مین ٹائٹل اور یہ اینڈ میں آپ لوگوں کی ڈسکرپشن یہ دو چیزیں ہیں جو کہ گوگل کو ڈائریکشن دیتی ہیں کہ آپ کے بلوگ کے آپ کے بلوگ کا کونٹینٹ کیا ہے آپ نے اپنے بلوگ میں کون سا کونٹینٹ ایڈ کیا ہوا ہے اس کا نش کیا ہے اس کا ٹاپک کیا ہے اور اس کو کون سی کٹیگری میں ایڈ کرنے کوئی چوبز کے بارے میں سرچ کرے گا جب تک آپ لوگوں نے اپنے بلوگ کو کوئی بھی ڈائریکشن نہیں دی ہوگی کوئی بھی کی ورڈ اس کا ٹائٹل ڈسکرپشن میں ایڈ نہیں کیا ہوگا تو جو آپ کے مین کی ورڈ ہیں آپ لوگوں نے اپنے ٹائٹل میں لکھ رہی ہیں اور ٹائٹل یہاں پر اگر آپ لوگوں نے لکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کٹھ رہے ہیں یوس میں آنے یوس میں آنے کے بعد یہاں پر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لکھ رہے ہیں جوپس ان آتیسان ٹھیک ہے پھر آپ کو ایک نیا کی ورڈ لکھیں ٹھیک ہے پاک آرمی جوپس یہاں پر میں لکھ رہا ہوں پاک آرمی جوپس ٹھیک ہے اب لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میں پاک آرمی جوپس لکھ رہا ہوں لیکن یہاں پر ٹائٹل میں میں نے وہ چیزیں ایڈ کرنی ہے جن کی سرچز زیادہ ہوں اور جس کی ورڈ کو میں نے رینگ کرنے میں نے وہ والے کی ورڈ یہاں پر ایڈ کرنے پاک آرمی جوپس کی سرچز کم ہو تو میں وہ یوز نہیں کروں گا جس کی سرچز زیادہ ہوں کی کمپیٹیشن کم ہوگا میں اپنے ٹائٹل میں وہی چیزیں ایڈ کروں گا اور اپنے بلوگ میں کوشش کروں گا کنٹینٹ اور کٹیگریز بھی وہی ایڈ کروں جس میں کم کمپیٹیشن ہے آپ لوگ کے پاس اور سرچز زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ تمام چیزیں ایڈ کریں گے تو فیل وقت جوپ آرمی جوپس ہم لوگ سرچ کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ ٹھیک ہے یہاں پر میں آتا ہوں اور میں آکے پاکستان جوپس جو ہیں وہ سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر آکے ہمیں تمام کی تمام سرچیز جو ہیں وہ مل جائیں گے تو اس کو میں چینی کرتا ہوں اگر پاکستان اس میں ہے تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں پاکستان جوپس ہے اس کی سیمیٹی فور تھاؤزنڈ سرچیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جوپ الارٹس ہیں پاکستان جوپس ہیں نیوز پیپر ہیں نیوز پیپر ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ والی تمام کی تمام سرچیز آگئی اور تو ہم لوگ نے کونسی جوپ یہاں پر ایکٹر جس کی سرچیز جاتا ہیں پاکستان جوپس بینک ہمارے پاس یہ آگیا پھر گورنمنٹ جوپ ہمارے پاس گورنمنٹ جوپ ان پاکستان ٹوڈے اب یہ بھی ایک اچھا ٹائٹل بن رہا ہمارے پاس کہ اگر ہم لوگ گورنمنٹ جوپ ان پاکستان ٹوڈے کے اوپر ورک کریں تو اس کی بھی ایٹی وان ہنڈر سرچیز ٹھیک ہے گورنمنٹ جوپس جسے میں چھوڑ دیتا ہوں پھر پاکستان ہم لوگ نے لکھ پاک آرمی جوپ تو دیکھتے کہ اس کی سرچیز کتنی ہیں ٹھیک ہے پاکستان آرمی جوپ کی سرچیز جو ہم لوگ اس کے اوپر ورک نہیں کریں گے ہم لوگ اپنے ٹائٹل میں وہ ہی کی ورڈ لکھ وہ زیادہ ہے ان کی سرچیز زیادہ ہے پاکستان جوپ بینک اگین ہمارے پاس آگیا پاکستان جوپ جوپ اس کے بعد جوپ 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 اسلام آباد جوپ پاکستان نیوز پیپر ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس طرح کی ورڈ کو ایڈ کرنے کے تا کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس وہ کی ورڈ ایڈ کریں ان کے اوپر ورگ کر سکے جن کی سرچیز ہائی ہیں اور ہم لوگ انہیں یوز کر سکے ٹھیک ہے اور یہاں تک ہم لوگ نے کیا کر نا ہے یہاں پر ہم لوگ نے آکے اینڈ کر دینا اپنے ٹائٹل کو ٹھیک ہے اور ہم لوگ نے ڈسکرپشن لکھ نی ہے اپنی کسی بھی سائٹ کی ڈسکرپشن دیکھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے پاکس نی جوز ڈینک پروائیڈ یو ڈائیز 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 یہ ہی سائٹ ہے اپنی ڈائیز 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 آپ لوگ ڈسکرپشن بانا یable ڈائیز 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 ہم لوگ نے ایک نیوز پیپر والا کیور دیکھا تھا جو بین پاکسان نیوز پیپر جو بین پاکسان نیوز پیپر ہم لوگ نے یہ لکھا اور ہم لوگ نے کیا کیا ہم لوگ نے اسے سیو کر لیں اب جب بھی ہمارا بلوگ جو ہے یہاں پر ہمارا بلوگ جب بھی یہاں پر انڈیکس ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا بلوگ جب بھی انڈیکس ہوگا گوکل میں ہم لوگ نے اسے انڈیکس کروا دیا اور ہم لوگ اگین بھی اسے اگر ہمارا بلوگ انڈیکس نہیں ہوتا تو ہم لوگ اسے انڈیکس کروائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اگر یہ کل تک ہمارا یہ جوریل is not on google google میں جوریل نہیں ہے اب ہم نے اسے پنگ کیا تو یہ ہوپلی کل تک ہمارا پیج جو ہے ایک سو دو دن لے گا یہ ہمارا پیج کیونکہ نیو بلوگ ہے یہ انڈیکس ہو جائے گا google میں اور جب یہ google میں انڈیکس ہوگا تو ہمارے بلوگ میں جو ہم لوگوں نے title اور description لکھی ہے ویسی ہی ہمارے پاس show ٹھیک ہے ہمارے پاس title اور description وہی show ہوگی جو کہ ہم لوگ نے لکھی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ نے title اور اس کے description کو ایڈ کیا اس کے بعد ہم لوگ next آتے ہیں تو next میں ہمارے پاس اس پیج میں اور کچھ بھی آپ لوگ نے change نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پر ایک option ہے کہ organization اگر آپ لوگ نے اپنی organization کا نام رکھنا ہے تو آپ لوگ jobs ام پاکستان ٹھیک ہے امیج اگر آپ لوگ select کرتے ہو اور نہ آپ لوگ اسے یہاں پر save کرنا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے save کیا اس کے بعد content types آپ کا content جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا دکھنا چاہیے show post in search results آپ کی post جو ہے وہ search results میں دکھائی دیں کہ نہ دیں search results کونس ہے آپ لوگ کے پاس search results جو ہے یہ ہے آپ لوگ کے پاس google google کے search results میں آپ لوگ کے پاس post جو ہیں جو بھی آپ لوگ post کرتے ہیں وہ show ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے definitely ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا blog جو ہے وہ show ہو تو ہمارے blog جو ہے اس کی post جو ہیں وہ show ہو google میں تو ہم لوگ on رہنے دیں گے اس section کو ٹھیک ہے show SEO setting for post SEO setting جب بھی آپ لوگ اپنی ایک نئی post کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایک نئی post کرنے آئے تو آپ لوگ کے پاس end میں یہ setting ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس setting ہے کہ آپ لوگوں نے اسے جو use کرنے کے نہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ہم لوگوں نے کچھ چیزیں جو add کی ہیں اس کا automatically میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ چیزیں automatically آپ لوگوں نے پاس save ہوگی ہر بار آپ لوگ کو use نہیں کرنے ہوگی manually آپ نے ایک بار add کرتی تو وہ کافی ہیں show SEO setting for post on yes title page separator site title اب یہاں پر ہمارا جو page ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے title ہوگا ہماری post کا ٹھیک ہے title کے ہمارا jobs پاکستان کوئی بھی post دیکھتے ہیں nts jobs today اور آج کی date لکھ دیتے ہیں کوئی بھی job آتی ہے اس کے بار میں ہم لوگ ایک post کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارا title ہے اس کے بعد page page کو ہم لوگ یہاں سے کیا کریں گے remove کر دیں گے page ہم لوگ یہاں پر نہیں رکھیں گے separator اور آر site کا title ہوگا یہ تین چیزیں ہوگی separator basically کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ ایک post open کرو تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے separator یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس یہاں پر separator ہے جو differentiate کرتے ہیں اب وہاں پر میں نے اسے remove کی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر میں نے اسے remove کی ہے تو یہاں پر my post کی جو setting ہوگی وہ automatically change ہو جائے گی اب میں اسے یہاں پر save changing کرتا ہوں اور جب میں اپنی post کو open کروں گا تو یہاں سے page automatically تھی وہ کر لی ٹھیک ہے یہ رکھیں اب title ہے آپ لوگ پاس separator ہے اور site title site title کیا ہے پاکستانی jobs اور title آپ کی post کا title ہوگا ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ رکھتے ہیں jobs in Pakistan ہم لوگ نے title یہ رکھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم لوگ جب post کرنے جاتے ہیں تو ہمارا title separator اور site کا title آ جائے گا جس keyword کو ہم لوگ نے rank کرنے ٹھیک ہے تو یہ ہماری post آجائے گی اگر ہم لوگ اسے نہیں کرتے تو یہاں پر ہمارا پاس page جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا page ہے وہ بھی آئے گا کہ page number one two three four کس پیج میں آپ لوگ اس وقت save ہی ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے آکے ہم لوگ نے post کو change کی ہے matter description ہماری کون سی ہونی چاہیے matter description کی بار ہم لوگ نے کیا لکھنا ہے یہاں پر ایک percentage کا sign add کریں اور excerpts آپ لوگ میں لکھ لکھ ٹھیک ہے اب matter description excerpts کا مطلب کیا ہے اس کا meaning جو ہے کہ آپ لوگ نے جب بھی اپنے blog میں یہاں پر کوئی بھی content لکھ ہے تو اس کے first paragraph میں سے خود با خود وہ copy کر لیں بجائے اس کے یہ پوست میں کہے اپنا جو content ہے وہ لکھیں ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا جب ہم لوگ اس save کریں گے تو اس میں جو بھی line لکھی ہوں گی first two lines اس کو یہ copy کر لے گا اور یہ اس post کے لئے google کو direction دے دے گا کہ اس post میں main keyword کون سے ہے کوئی بھی search کرے تو میں کیا چیز شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر تمام چیزیں آکے بتا دے گا آپ کو کہ آپ لوگ نے کون چینج کیا اور یہاں پر پیج ہے پیج میں ہم لوگ پیج کی سیٹنگ میں پیج 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 کبھی ٹائٹل اور نمبر رہنے دیتے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہم لوگ اس سیف کرنے سیف کرنے کے بعد میڈی سیف میڈی سیٹ تو یس سیٹ سیٹ ٹائٹل آرکائی پیج سیپریٹر پیج کو ریموو کریں ٹھیک ہے ٹائٹل آرکائی کو بھی ریموو کریں ٹرم ٹائٹل آپ کی کٹیگری کا ٹائٹل ہوگا لائک آپ کوئی بھی کٹیگری رکھتے ہیں اس کا ٹائٹل ہوگا آپ لوگ کے پاس سیپریٹر ہوگا اور سائٹ کا ٹائٹل ہوگا آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گی کٹیگری میں نہ ہی آپ لوگ آر ٹائٹل کو یوز کرتے ہو نہ ہی آپ پیج نمبر پی 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 جی نہیں ہوتا کہ اس کیسے کر لیکن کلائنٹ جو ہیں وہ سم ٹائمز آپ لوگ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے بیسیک کے لئے وہ میں آپ لوگ کو سمجھاؤ ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس یہ کٹیگری ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو بنایے ہوئے جس میں وہ اپنی انفرمیشن شیئر کر رہے ہم لوگ کسی اور پیج کو دیکھتے ہیں یا پر اپنے بلوگ کو وزیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ اپنے بلوگ میں آئیں تو ہم لوگ نے جو کٹیگری کریٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ ہم پر جو کٹیگری ہے وہ یہاں پر کٹیگری شو ہو رہی ہے اب جو ریسنٹ گوگل کی جو کام س ہیں اس کے مطابق کٹیگری لوگ اپنے یوریل میں کٹیگری کا ورڈ جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے بے شک انہوں نے کٹیگری کریٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ کہاں سے ریموگ کریں گے وہ آپ لوگ یہاں سے آئیں گے اور کٹیگری یوریل کو میں یہاں سے آکر ریموگ کر دیتا ہوں اور میں اسے save کر لیتا ٹھیک ہے اب جب میں اس پیج کو ایڈ کروں گا تو یہاں سے کٹیگری ورڈ سے وہ ریموگ ہو جائے گا job in paakistan dot is iro dot com slash pts jobs آ جائے ٹھیک ہے یہاں سے pts job main keyword آ گیا اور کسی نے بھی اس کو نہیں بتایا کہ یہ ایک category میں آئے نہیں ٹھیک ہے تو یہ main important point ہے جو client آپ سے کئی بار client آپ کو five ten twenty dollar order دے دیتا کہ مجھے کسی تر category کا ورڈ جو ہے وہ میرے url سے remove کر دیں اور وہ ایک click کے اوپر remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آکے ہم لوگ نے چیزوں کو set کیا ٹھیک ہے اور tag سے آکے ہم لوگ نے کیا کیا ہم لوگ نے اسے بھی save کر لی ٹھیک ہے ہم لوگ نے یہاں پر آکے format ہمارے پاس former base archive term title archive جس کو post کا format جو ہے وہ آپ کا کیا ہو اس کو بھی ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو بھی یہاں پر save کر لی تو یہ کیا اس سے پہلے ہم لوگ نے اپنے urans کو set کیا پھر مرپس archive آجاتے ہیں آخر کے archive ہونے چاہیے کہ نہیں آخر archive اس کو بہت سے لوگ ہیں وہ ریموو کرتے ہیں بہت سے لوگ اسے on کرتے ہیں لیکن میں اس off کر رہا رہا رہنے دیں آخر 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 یہ بھی ہو ٹھیک ہے یہ لوگ نے کر لی اس کے بعد آپ لوگ کے پاس breed terms ہیں اور breed terms بھی آپ لوگ نے اپنے off رکھنے ہوتے ہیں چلیں میں repeat کر دیتا ہوں category کو اور breed terms کو آپ لوگ نے کیا کر نا ہے یہ یہاں سے آکے enable ہے تو آپ لوگ نے breed terms کو disable کر نے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ آئے اور taxonomies میں آئے تو ہمارے پاس ایک last میں ہماری category URL ہے کہ آپ لوگ نے category word کو اپنے URL میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر سر ریپیٹ کر دیتا ہوں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ تو یہاں پر ہم لوگ آئے تو ہم لوگ نے یہاں پر آکے سرچ اپیرنس میں ہمارے پاس جو ٹیکزونومیز ہیں اس میں آنے کے بعد ہم لوگ نے کیا کیا کہ ہم لوگ نے کیٹیگری جوریل یہ ہمارے پاس ہیں اگر ہم لوگ اپنے جہاں پر اپنی کیٹیگری کے جوریل کو دکھانا چاہا رہی ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو ہم لوگ نے جہاں پر آکے اس پی ٹی 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 لگ جتنی زیادہ آرڈینس ہوگی جتنی زیادہ آپ کے پاس سرچیز ہوں گی اتنا زیادہ آپ لوگ کا فائد آرڈینس ٹھیک تو نورڈ پی سرچ آرڈ آرڈو میں آرڈ آریم کر سکتے ہیں لیکن add then جو آپ کو احرم یوز کرنا ہے اس کو limited یوز کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک domain search کر رہے ہیں دوسری domain search کر رہے ہیں تیسری کر رہے ہیں چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں ایسا نہیں کرنا ہے اس کی limited searches ہیں اس کے searches end ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے جو different old class fellows ہیں انہیں کافی زیادہ problem ہوگی چیزیں سیکھنے میں ٹھیک ہے تو use ضرور کریں لیکن ایک limit میں رہتے ہوئے use کریں سر وہ domain کا بتا دیں کس domain کا بتا دوں میں جو domain ہے وہ ہے basically آپ لوگ کے پاس azad seo ڈاٹ کوم ٹھیک ہے آپ لوگ azad seo ڈاٹ کوم لکھیں گے آپ کے پاس ایک website آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے login page میں جانے لاغن پیج میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو جو میں نے password یہاں پر بتایا ہے عویس zero one اور پاکستان ایٹر ایٹ one two three اس کا password ہے پاکستان کا b capital ہے آپ لوگ اس password کو use کرتے ہوئے اس domain میں جاتے ہوئے آپ لوگ سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے azad seo ڈاٹ کوم سلیش لاغن پھر یوزر نیم آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ ہے اس zero one اور password آپ کے پاس جو ہے وہ ہے پاکستان ایٹر ایٹ one two three ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس password ہے اور آپ لوگوں نے اپنے تک ہی اسے use کرنے اگر اس کی searches end ہونے لگیں گے اگر اس میں two options آتے ہیں وہ sheet میں paste کر دیں چلیں یہ میں آپ کو group میں share کر دوں گا sheet میں paste نہیں کرتا میں آپ کو یہ group میں share کر دوں گا اس کا locking اور تمام لوگ اسے use بھی کر سکیں ٹھیک ہے اور اگر sheet میں update شیٹ میں update کرنے کی ضرور ہوئی تو definitely میں sheet میں update کروں گا تو میں آپ لوگ کو message کر دوں گا google webmaster open کریں google webmaster جب ایک بار میں نے google webmaster create کر لیا تو اس کے بعد وہ مجھے دونوں option نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے کوئی ایسی mail میں آنا چاہیے جس میں already میرے پاس google webmaster نہ ہو لیکن یہاں پر ہر ایک میں ہی میرے پاس google webmaster almost چلیں یہ ہے اب google webmaster search console اور welcome اس میں ہمارے پاس دو option آتے ہیں first اور second second تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے second option چوز کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم لوگوں نے click کرنا ہے اور اس میں سے ہم لوگوں نے آکے اپنے blog کے url کو ہم لوگوں نے paste کرنا ہے اور click continue کرنا ہے جو html کا code ہوگا اسے ہم لوگوں نے paste کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ recorded lecture ہے اور آپ لوگ اس recorded lecture کے through again بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اپنے blog کو index کی ہے ٹھیک ہے تو آج کا lecture آپ کو یہاں تک ہی تھا کس student کا کوئی بھی question ہو like amir azag آپ لوگ مجھے message کر سکتے ہیں میں any desk through live آتے ہوئے آپ لوگوں کو اس چیز کو solve کر دوں جو بھی آپ لوگوں کے errors آ رہے ہیں اور کل کو تھرستے اور تھرستے میں آپ لوگوں کی geeks بھی چیک ہوں گی اور آپ لوگوں نے کتنی jobs کے اوپر apply کیا یہ بھی چیک ہوگا اور آپ لوگوں نے proposal تو لکھیں وہ بھی آپ لوگوں نے میرے سے share کرنا ہے جو جو آپ لوگوں نے proposal لکھے ہیں اور آج کی آپ کے assignment جو ہوگی وہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے اپنے blog کا url میرے ساتھ share کرنا ہے ٹھیک ہے آپ تمام stories نے اپنے blog کا url میرے ساتھ share کرنا ہے میں google کی sheet share کروں میں جس میں آپ لوگوں نے blog کا url کو میرے ساتھ share کرنا ہے تاکہ میں check کر سکوں گے ہمارے class میں کتنے stories ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آئیتہ کے لئے اتنے دعاوں میں یاد رکھیں گے کوئی خریسچن ہوا تو آپ کو میسیج در سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی